میاں صاحب ووٹ کو عزت دلائیں ووٹ کی بے عزتی نہ کریں بلاول بھٹو عزرداری کے نواز شریف پر تاک تاک کرنے شانے نواز شریف پر انتظامیہ کی مدد سے الیکشن لڑنے کا الزام بھی لگا دیا کامیہ صاحب انتظامیہ سے مدد نہ لیں اپنے نظریے پر الیکشن لڑیں یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا کوچھا میں پریس کونفیس میں کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح ملک میں آؤ دربار میں سب کی حاضری لگواؤ اور الیکشن کی ہوا بناؤ ساری کوششیں کرنے کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی اگر بلاول سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پر تنقید سے ووٹ ملیں گے تو پورا زور لگا لیں مسلم لیگ نون کے دانہ سناولہ کا بلاول بھٹو زرداری کو جواب کہا پیپلز پارٹی پنجاد میں نون لیگ مخالب بوٹ حاصل کرنا چاہتی ہے احسن اقبال نے کہا کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسا تراجی کو بنایا ہے ویسا پورا ملک بنائیں گے اٹھارویں ترمیم ادھوری ہے نون لیگ اٹھارویں ترمیم کو مکمل کرے گی تریکن صاحب کا نیا کپتان گوہر خان کوئی مخابلے پر نہ آیا نیا کپتان بن کر کہا نظریہ سابق چیرمن پی ٹی آئی کا ہی چلے گا پی ٹی آئی کی پولیسی اداروں کے خلاف نہیں نہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ ہے انٹرپارٹی انتقابات میں نہ صرف چیرمن بلکہ مرکزی جنرل سیکیٹری کا عوضہ بھی عمر ایوب نے اپنے نام کر لیا علی امین گردہ پور خیبر پختونخواہ یاسمین راشد پنجاب حلیم عادل شیخ سین اور منیر احمد بلوج بلوچستان سے بلا مقابلہ صدر منتقب ہو گئے طریق انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی نے بتایا کہ کسی اور امیدوار نے کاغذات نہیں جمع کر آئے اکبر ایز بابر صرف ویڈیو بنانے کے لیے آئے ان سے یا ان کی ٹیم سے کوئی رابطہ نہیں کیا پی ٹی آئے کی انٹرہ پارٹی الیکشن کے خلاف مخالف جماعت ہم آواز ترجمان نو لیگ مریم اورنگ زیب نے کہا کہ پی ٹی آئے کی انٹرہ پارٹی الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا الیکشن نہیں تماشا ہوا الیکشن کمیشن نوٹس لے پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کا بھی الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئے انٹرہ پارٹی الیکشن کا نوٹس لینے کا مطالبہ کہا جس پارٹی کی بنیاد ہی دھاندلی پر رکھی جائے وہ آگے کیا کرے گی الیکشن کمیشن بتائے کہ کیا مفرور لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی ترجمان اس تحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اگر اسی طرح آٹھ فروری کو جانرل الیکشن ہوئے تو کیا پی ٹی آئی تسلیم کرے گی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا بھی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی تحقیقات کا مطالبہ پرویس خٹک نے کہا پہلے پارٹی میں شفاف الیکشن کرائیں پھر عام انتخابات کی شفافیت کا سوال کریں تحریک انصاف کے بانی رکن با اکبر اسبابر کا انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کہا کارکنان کے بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں جو لوگ پہلے کرپشن کی وجہ سے ایزی لوٹ تھے اب وہ ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسنیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے بھی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر شکوک کا اظہار کر دیا سرباب پلڈیٹ احمد بلال محبوب نے کہا سیاسی جماعتیں ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات کی باتیں کرتی ہیں خود ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں شفافیت نظر نہیں آتی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن متنازع ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں بوٹرز لسٹ نہیں دی گئی اکبر ایز بابر کو مقابلہ کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے تھا اجلت میں الیکشن کرانا پی ٹی آئی کے حق میں نہیں بطور وزیراعظم سائفر کے ماملے کی تحقیقات کا حکم دیا اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم کا سائفر کیس سننے والی خفوصی عدالت میں بیان سابق وزیراعظم نے عدالت میں کہا کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے کر آئے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات پیر تک ملتوی آج کی سمات میں میڈیا نمائندگان اور عوام کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی سابق چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بہنے اور شام عمود قریشی کی فیملی بھی کرماری عدالت میں موجود تھی شام عمود قریشی کی سائفر کیس میں صدر عارف علوی کو طلب کرنے کی درخواست عدالت میں کہا کہ بتایا جائے ٹرائل آفیشن سیکرٹ ایک کے کس خانون کے تحت کیا جا رہا ہے آفیشن سیکرٹ ایک کے ترمیمی خانون سے صدر پاکستان بھی انکاری ہیں صدر پاکستان کو عدالت میں طلب کیا جائے وہ عدالت میں حلف دے کر بتائیں کہ انہوں نے یہ ترمیم منظور کی یا نہیں ان کے پاس جانگیر ترین جیسے لوگ نہیں ہیں کہ بڑے وکیل کے خدمات حاصل کر سکے چیٹ جسٹس پاکستان جسٹس فائزیسہ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے ان پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتنا نہ ہی وہ جانب داری کریں گے اپنے فرائز کی ادائیگی اور منصب کے حلف کی پاس داری کرتے رہیں گے چیٹ جسٹس نے پی ٹی آئی کے خط پر جواباً تفصیلی پریس ریلیز جاری کر دی پی ٹی آئی کا خط چیٹ جسٹس کو موصول ہونے سے پہلے میڈیا پر جاری کرنے پر حیرانی کا اظہار دو روز قبل پی ٹی آئی نے ایف آئی آر سمیت رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف چیز جسٹس کو خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں کردار ادا کرے نیب نے پرویزل آئی اور دیگر کے خلاف ایک عرب سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا پرویزل آئی اور ان کے بیٹے مونسل آئی مرکزی ملزم نامزد ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پرویزل آئی اور مونسل آئی نے غیر قانونی طور پر ایک سو سولہ ترقیاتی سکیمز مذہور کرائیں من پسند ٹھیک اداروں کو کانٹریک دلوا کر رشوت لی پرویزل آئی نے چوہتر کروڑ پیتالیس لاکھ روپے سے زائد رقم رشوت اور کیک بیکس کی مد میں لی اکاؤنٹین کیک بیکس کی رقم مونسل آئی اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہا مونسل آئی نے دس لاکھ اکسٹھ ازار یوروز اپنے غیر ملکی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے پرویزل آئی کے فیملی میمبرز نے تین سو چار ملین سے زائد رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرائی ملزمان تفتیش میں خصور وار پائے گئے مونسل آئی نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹس میں موجود تمام رقم بشمول ایک میلین یوروز ڈیکلیئرڈ ہیں رقم کا ریکارڈ ایف بی آر میں ذرائع اور منی ٹریل کے ساتھ اندراج ہے پی ٹی آئی رہنما حسد کیسر اور مردان میں زمانت کے بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار مردان کی عدالت نے نو مائی کے مقدمے میں حسد کیسر کی درخواستے زمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا جس کے بعد مردان پولیس نے عصد کیسر کو سینٹرل جیل مردان سے حراست میں لے لیا تھانہ سٹی منتقل پولیس کے مطابق عصد کیسر کے خلاف تھانہ سٹی میں نو اور دس مئی واقعات سے مطالق ایف آئی آر درج ہے آرمی چیف جنرل آسف مرین کا کہنا ہے کہ چیلنجز سے بہت خوبی واقف ہیں پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے قوم کی حمایت سے پاک فوج دشمنوں کے کسی بھی مضموع مضائم ناکام بنانے اور علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے آرمی چیف جنرل سید آسف منیر کا خیر پورٹ آمے والی کا دورہ باول پورکور کی فیلڈ مشکوں کا مشاہدہ جوانوں سے بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ہدایت کی کہ ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہے ہیں مشاہدہ میں چونیا چینگاہ موبال فونز کی خرید و فروغ کی نشاندہی کے لیے موبال ایپ متعرف پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایف ایم سی یعنی فائن مائے سیل فون ایپ کی بدولت وارداتوں میں کمی ممکن ہو سکے گی ایپ کے ذریعے موبال فروغ کرنے والے کا نام، ولدیت، چناختی کارڈ اور فروغ کنندہ کی تصویر محفوظ کی جائے گی سادر آرٹس کاؤنسل آف پاکستان احمد شاہ نے سندھ کے نگران وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر کامران پسواری نے احمد شاہ سے نگران وزیر کے عہدے کا حلف لیا تقریب حلف برداری میں نگران وزیر اعلیٰ مقبول باکر، کابی ناراکین اور دیگر شخصیات کی شرکت کراچی آرٹس کاؤنسل میں سولویں عالمی اردو کانفز جاری، اردو سندھی، سرائکی اور بلوچی زبان و عدب کے مشاہیر پر نشستیں خواتین کی جد و جہود اور لاحق چیلنجز اور غازہ میں میڈیا کے کردار پر گفتگو، معاشی چیلنجز پر بھی ماہرین کا اظہار خیال، آج شام عالمی مشاعرہ بھی ہوگا متحدہ عرب امرات کا باون ماہ قومی دن، اس موقع پر امرات میں آج جشن کا سما، دبائی میں مختلف مقامات پر آتش بازی کی تیاریاں امرات میں موجود پاکستانی ورادری بھی خوشیوں میں پیش پیش، گوگل نے بھی امرات کے قومی دن پر امراتی پرشم کا ڈوڈل جاری کر دیا بھارت میں افغان سفارت خانہ دوبارہ کھل گیا، دہدر آباد اور ممبئی کے کانسل جنرل نے دلی کے سفارت خانے میں زباداریاں سبھال لی بھارت میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ بھارتی حکومت کی درخواست پر لیا گیا بھارت میں افغان سفارت خانہ چوبیس نومبر کو بند کر دیا گیا تھا ٹرام کو چھے جنوری کے فسادات میں مقدمے سے استثنہ نہیں، امریکہ کے سابق سادر کے خلاف کیسز جاری رہ سکتے ہیں اپیلز کورٹ نے واضح کر دیا تاہم کیپیٹل پر کیے گئے پر تشدد حملے سے مطالق واقعات پر ٹرام سیول کیسز میں استثنہ کا دعویٰ کر سکیں گے دوسری جنگ عظیم میں لاپتہ ہونے والا لڑاکہ تیارے کا ملبا اسی سال بعد مل گیا تیارہ خریج مینفڈونیا میں سطح سمندر سے چالیس فٹ نیجے پا گیا لڑاکہ تیارہ لائٹننگ پی تھٹی ایٹ دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی جانب سے اٹلی پر فضائی حملے کے دوران لاپتہ ہوا تھا برطانیہ، یکرین، پولینڈ سمیت مشرقی یورپ کے کئی ممالک شدید سردی کی لبیٹ میں شدید برف باری اور برفانی طوفانوں کے باعث متعدد امواد رپورٹ مشرقی یورپ کے کئی علاقے بجلی سے محروم لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور درجہ رات مزید گرنے کی پیش کوئی لندن اور فرانس میں آج بھی تیز برف باری کا امکان لندن اور پیرس میں درجہ رات منفی ایک جبکہ بورلین میں درجہ رات منفی چھے تک گرنے کا امکان